پانچ اگست دوہزار انیس یعنی وہ دن جب کشمیر سے آرٹیکل سیمنٹی اور پیتیس ایگو ختم کیا گیا آج اس واقعے کو دو سال مکمل ہو رہے ہیں اور دو سال بعد کتنے بدلے ہیں جمہو کشمیر کے حالات یہ تو ہم نے اوقات دکھا ہی رہے ہیں ساتھ ہی آج آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیری پنڈت دو سال کے بعد کیا سوچ رہے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی ان کی کشمیر واپس لوٹنے کی امیدیں پوری ہو پائی ہے ریپورٹ دیکھئے ریپورٹ دیکھئے ریپورٹ دیکھئے ہم یہ بندوک نہیں اٹھانا چاہتے ہیں ہم پتھر نہیں اٹھانا چاہتے ہیں اس کا بجے سے ہم پیچھے رہ گئے بس ہم اپنی اہا کلم سے ہی لکھتے جائیں گے آپ کے معجم سے بولتے جائیں گے یہ ہمارا ایک صورت ہے باقے تو ہم کاری نہیں سکتے تو ہمارا کیا آپ کا ہمارا کون سا آپ کے ساتھ کی یہ بیر تھا ہم اگر آپ نے وعدے کیا تو ہم بساؤ وہاں دو سال میں وہاں کا یہی بدلا کہ وہاں یہ کچھ جو خاندان تھے جو پیسے بٹھو رہے تھے ان کا پیسہ ملنا بند ہو گیا باہر سے باہر سے پیسہ بند ہو گیا آنا جو ملٹن سی پتھر بازوں کو پیسے ملتے تھے ملٹن سو دوسرا انہوں نے جو کیا کہ جتنے جتنے لیڈر وہاں تھے جو جن کا پیسہ باہر سے آتا تھا ان کو بند کر دیا ان کو یہ گیا اس کرسے اس سے فرق بھی بہت پڑ گیا اگر موڈی سرکار کچھ کریں گے تو ہم جائیں گے اپنا گھر اب ہماری ماتربوں میں ہے اگر بھاگوان کی مرضی ہے تو جائیں گے ایک دن تو جانا پڑے گا پھر سرکار سبھی کہیں گے کچھ ہاں موڈی سرکار سے کہوں گے کہ کچھ چیزیں ایسے کرو کہ ہم اپنے گھر جائیں گے ڈلی سمیت پورے انسی آر میں کشمیری پندیتوں کے کئی ہزار کن بے رہتے ہیں سبھی دہائیوں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کی چاہت دل میں لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہیں دو دہائی سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے لیکن اب تک کشمیری پندیتوں کو واپس گھر جانے کی کوئی مضبوط رہا نظر نہیں آتی ایک پوری بیڑی کشمیری پندیتوں کی کشمیر سے باہر نہ صرف بڑی ہو رہی ہے بلکہ ان کے سامنے بڑا چیلنج اس بات کو لے کر بھی ہے کہ وہ اپنی روایتوں کو ان بچوں میں زندہ آخر کیسے رکھے نیل اور جان بھی اسی وراثت کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی پڑھائی بھی کرتے ہیں ساتھی ساتھ کشمیر میں ہونے والی ہر سرگرمیوں پر ان کی نظر ہتی ہے یہ وہ بچے ہیں جو کشمیر میں نہیں بلکہ دوسری جگہوں پر پیدا ہوئے لیکن اپنے باپ دادا کے خر اور زمینوں میں جانے کی تمنہ ان کے من میں بھی ہے جو ہمارے سارے درشک ہے جو سارے لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کون نہیں جانا چاہے گا آپ کوئی بھی اپنے گھر تو جانا چاہے گا جہاں پر آپ پیدا ہوئے ہو جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں جو آپ کی جنم بھومی ہے وہاں پر آپ جانا ہی چاہو گے تو ہم ایک ایسی کمیونیٹی ہے جہاں تک میں اپنی کمیونیٹی کو پہچانتا ہوں جو میں نے اپنے پریبار سے سیکھا ہے جو میں نے اپنے بڑے برزورگوں سے سیکھا ہے ہماری کمیونیٹی ایک تو کبھی شاستر میں بلیو نہیں کرتی ہے ہم نے کبھی شاستر کا پرہار نہیں کیا ہم نے کبھی ہم ہمیشہ یہ پین کو شاستر سے ہمیشہ زیادہ آگے مانتے ہیں تب ہی ہم شاستروں میں زیادہ بلیو کرتے ہیں ہمیں مطلب نہیں سرکار کسی کو ہمیں اپنے گھر جانا ہے لیکن جو موڈی سرکار نے کیا ہے تین سو ستر آرٹیکل کو اٹھایا تھرٹی فائیو آرٹیکل کو اٹھایا تو ان سے کشمیری پندیتوں کو ڈیریکل کوئی بینیفیٹ نہیں ملتا بات جب کشمیر کو بینیفیٹ مل رہا ہے تو جو ہمارا ہوم لینڈ ہے جو ہمارا جن موں میں اس کو جب بینیفیٹ ملتا ہے تو ہمیں بھی ملے گا تو ایک طرح سے موڈی سرکارنے میں ایک آشا ہماری واپس جلائی ہے کہ ہاں ایک دن کبھی نہ کبھی ہمارے اس لائف ٹائم میں ہم کبھی نہ کبھی واپس اپنے گھر واپس جارو جائیں گے مجھے ہوب تو بالکل ہے مجھے سچی میں بہت منہ جانے کا کہ وہ اوویسلی میرا ہوم لینڈ ہے مطلب میں اپنے فرینڈز کو سنتی ہوں کہ وہ اپنے ہوم لینڈ جاتے ہیں اپنے دادی سے دادا دادی سے ملتے ہیں اور مجھے بس لگتے میں اپنے جگہ میں ایک بار گریم گی جب میں چھوٹی تھی مجھے یاد نہیں آئے ہم سارے بولتے کہ کشمی کتنی سندر جگہ اور جبکہ میں وہاں سے بلانگ کرتی بہت تب بھی میں نہیں جا پاتی ہوں تو مجھے برا لگتا ہے کہ میں اتنی سندر جگہ سے بلانگ کرتی ہوں بہت میں وہاں پر ابھی تک رہنے پا رہی ہوں تو آئی ہوب کہ آگے وہ ٹھیک ہو جائے اور میں جلدی وہاں جا پاؤں آرٹیکل 370 اور 35 اے ہٹے دو سال ہو چکے ہیں کشمیر میں ترکیاتی کام دیزی سے جاری ہے لیکن کشمیری پنڈیت جو دلی انسی آر کے آسپاس رہ رہی ہیں انہیں اب بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ انہیں یہ ضرور لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے گھروں کو ضرور لوٹیں گے اور اس کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ جو وادی کیے گئے ہیں وہ جلدی سے جلدی پورے ہوں سرکار ایک مضبوط راستہ بنائے جس سے کشمیری پنڈیت واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکے اور اپنی روایتوں کو زندہ رکھ سکے ملکی دارو لکومت دلی میں کئی ہزار ایسی فیملی ہے جو کشمیری پنڈیتوں کی ہے اور نبے کے دور سے ہی تمام لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں پچھلے دو سال میں بدلاؤ آیا ہے اس بات کو یہ لوگ مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار کو ابھی اور زیادہ تیجی کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان جیسے لوگوں کو سرکشہ مل سکے اور کشمیر جانے میں رہنے میں انہیں کسی طرح کا سنکوچ نہ ہو کیمرمن محبوب کے ساتھ زمیڑیہ کے لئے دلی سے میں شویب رضا